کاتے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بہاتے جائیں گے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم جائیں فلما بلغ معه السعج قال یا بنا یا انی اراؤ یا بنا یا انی اراؤ فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا تراؤ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما وتله من الجبیل وناديناه این یا ابراهیم قد صدقت اللؤ یا انا کذلك نجزی المحسنی این ها ذا لهو البلاء المبین وفدیناه بزبح عظیم احمدیت زنداباد زنداباد احمدیت زنداباد احمدیت زنداباد احمدیت زندہ بات آج چراغہ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات زندہ بات زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول خود دوستا ہے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرٹین ففٹی پہ ٹوانٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مانٹریال میں بیعک وقت پیش کیا جاتا ہے اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ان فرکوینسز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامین اکرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام میں بزریا فون یا ای میل شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہماری معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرمالیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ فون نمبر صرف آج کے پروگرام کے لیے ہے جو گزشتہ فون نمبر تھے ان کے پر پلیز کال نہ کیجئے گا آج کے پروگرام کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 416-703-7561 ایک مرتبہ پھر 416-703-7561 اور سامین اکرام اگر آپ پروگرام میں بزریہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دورانے ہفتہ ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ای میل آئی ڈی ہے qa یا نیویسچن آنسر at voiceofislam.ca qa یا نیویسچن آنسر at voiceofislam.ca سامین اکرام پروگرام میں آج ہمارا ساتھ جناب غلام مصبہ بلوچ صاحب موجود ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ جناب غلام اسباب بلوچ صاحب ایک طویل عرصے سے ریڈیو احمدیہ سے وابستہ ہیں جامعہ احمدیہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور آپ کی لکھے جانے والی کتب اور بعض مضامین جماعت احمدیہ کی اوفیشل ویب سائٹ www.alislam.org پہ دیکھے جا سکتے ہیں اور پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں آپ تحریرات بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کسی کتاب یا کسی تحریر کا تعرف پیش کرتے ہیں جی بسمعہ صاحب آج آپ کے پاس کونسی کتاب جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مبارک وسلم جیسا کہ تعرف میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح احمد علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے ہے تو آج کے پروگرام میں جو کتاب ہم سامین کی خدمت میں رکھیں گے وہ ہے مسیح ہندوستان میں مسیح احمد علیہ السلام کی ایک آپ کی تحریرات میں سے یہ تحریر یہ کتاب جو ہے مسیح ہندوستان میں نوات نے اپریل اٹھارہ سو نونانوے ایٹین نائنٹین نائن کو تصنیف فرمائی لیکن اس کی اشارت جو ہے وہ بیس نومبر انہیس سو آٹھ کوئی تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے مسیح ہندوستان میں یعنی حضرت مسیح ناصری عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان میں تو مسیح احمد علیہ السلام نے اس کتاب کا آغاز فرماتے ہوئے یہ تحریر فرمایا ہے حضور شروع میں بسم اللہ کے بعد اس دعا کے ساتھ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں عموما حضور کا یہ طریق تھا اس کتاب میں بھی حضور نے یہ دعا شروع میں لکھی ہے رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانتا خیر الفاتحین یعنی اے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے پھر حضور فرماتے ہیں دباچے کے طور پر اس کتاب کے دباچے کے طور پر آپ فرماتے ہیں یعنی وہ ابتدائیہ ہے کہ اس کتاب کو میں اس مراد سے لکھتا ہوں تا واقعات صحیحہ اور نہایت کامل اور ثابت شدہ تاریخی شہادتوں اور غیر قوموں کی قدیم تحریروں سے ان غلط اور خطرناک خیالات کو دور کروں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے اکثر فرقوں میں اور مسیح علیہ السلام کی پہلی اور آخری زندگی کی نسبت پھیلے ہوئے ہیں پھر حضور فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ اکثر مسلمانوں اور عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ ہتیسہ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں اور یہ دونوں فرقیں ایک مدد سے یہی گمان کرتے چلے آئے ہیں کہ عیسائی اب تک آسمان پر زندہ موجود لیں اور کسی وقت آخری زمانے میں پھر زمین پر نازل ہوں گے اور ان دونوں فریق یعنی آل اسلام اور مسیحیوں کے بیان میں فرق صرف اتنا ہے کہ عیسائی تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسائی علیہ السلام نے صلیب پر جان دی اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر ماں جسم انصری چڑ گئے اور اپنے باپ کے دائیں ہاں جا بیٹھے اور پھر آخری زمانے میں دنیا کی عدالت کے لئے زمین پر آئیں گے اور کہتے ہیں کہ دنیا کا خدا اور خالق اور مالک وہی یسوع مسیح ہے لیکن مسلمانوں کے پھر کے کہتے ہیں کہ حدیثہ علیہ السلام اسلوب نہیں ہوئے اور نہ سلیب پر مرے بلکہ اس وقت جبکہ یہودیوں نے ان کو مسلوب کرنے کے لئے گرفتار کیا خدا کا فرشتہ ان کو مات جسم انصری یعنی ان کے جسم کے ساتھ آسمان پر لے گیا اور اب تک آسمان پر زندہ موجود ہیں اور مقام ان کا دوسرا آسمان ہے جہاں حضرت یعیہ نبی یعنی یوہنہ ہے اور نیز مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بزرگ نبی ہے مگر نہ خدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں وہ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھی ہوئے دمشق کے منارے کے قریب یا کسی اور جگہ اتریں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دنیا کی تمام مغیر قوموں کو قتل کر ڈالیں گے اور بجل زیادہ سے شخص کے جو بلا توقف مسلمان ہو جائے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے تو یہ دو عقید حضور نے ان دو مختلف مذہب کے مذہب کے ماننے والوں کے بیان فرمائے ہیں چنانچہ آگے پھر تحریف فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے حتیسہ علیہ السلام کی نسبت عقیدے ہیں پھر حضور نے اس میں آگے اس کتاب کو مختلف ابواب میں تقسیم فرمایا ہے بہت ہی تفصیلی کتاب ہے جو تقریباً ایک سو پندرہ صفوں پر سو سے زائے صفات پر یہ مشتمل ہے اور حضور نے اس کتاب کو یعنی جو مسیح ہندوستان میں اس میں حضور فرماتے ہیں یعنی حضور نے اس کو چار ابواب پر حضور نے اس کو تحریف فرمایا ہے پہلا باب جو ہے وہ مسیح کے سلیبی موت سے بچنے پر انجیلی دلائل دوسرا باب جو ہے وہ ان شہادتوں کے بیان میں مسیح کے سلیبی موت سے بچ جانے کی نسبت قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں اور تیسرا باب ان شہادتوں کے بیان میں جو تب کی کتابوں سے لی گئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام سلیب سے زندہ اترائے اور ان کے زخموں کے علاج کے لیے ان کے ہواریوں نے یہ ملہم تیار کی جس کا نام رہنیسہ ہے اور چار ان شہادتوں کے بیان میں جو تاریخی کتب سلی گئی ہیں جن میں مسیح علیہ السلام کے واقعہ سلیب کے بعد اپنے ملک سے ان کے نصیبیں افغانستان اور ہندوستان کی طرف حزت کرنے کا ذکراتا ہے اور اس بار میں حضور نے اسلام لٹیچرچر بدھمت کی کتابوں اور دیگر کتب تاریخ سے مسیح کی سیاحت پر روشنی ڈالی ہے اور حضور نے اس کتاب کے مطلق فرمایا ہے کہ جو شخص میری کتاب مسیح ہندوستان میں اول سے آخر تک پڑے گا گو وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی یا آریہ ممکن نہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس بات کا وہ مقائل نہ ہو جائے کہ مسیح کے آسمان پر جانے کا خیال لگ اور جھوٹ اور افترح ہے تو یہ چار ابواب ہیں جو حضور نے خاص نے یہ ٹاپکیں جو حضور نے ڈسکس کی ہیں تو حضور مزید فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں یہ ثابت کروں گا کہ مسیح علیہ اسلام مسلوب نہیں ہوئے نہ آسمان پر گئے اور نہ کبھی امید رکھنے چاہئے کہ وہ پھر زمین پر آسمان سے نازل ہوں گے بلکہ وہ ایک سو بیس برس کی عمر پا کر سری نگر کشمیر میں فوت ہو گئے اور دوسری نگر محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے اور میں نے صفائی بیان کے لیے اس تحقیق کو دس باب اور ایک خاتمے پر مشتمل کیا ہے تو یہ مخصرہ ساتھ عرف ہے بہت شکریہ سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایف ایم ہنڈر پوائنٹ سیون پہ ایم سکسین ٹین پہ مونٹریال میں سماعت فرما رہے ہیں پروگرام میں تحریرات بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی تحریرات کے تعریف کے سلسلے میں آپ کی ایک نہائیت معروف کتاب مسیح ہندوستان میں کا تعریف کروانا شروع کیا ہے یہ کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر پندرہ میں موجود ہے اس جلد میں مزید بھی کچھ کتب موجود ہیں یہ کتاب تقریبا 107 صفحات پہ مشتمل ہے اور یہ جماعت احمدیہ کی احمدیہ www.alaislam.org پہ دیکھی جا سکتی ہے اردو کے لاوہ یہ دیگر زبانوں میں بھی وہاں پہ موجود ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ آج کے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہیں 416 703 7561 416 703 7561 ہمارے آج کے پروگرام میں شامل ہونے کے لئے ہمارا phone نمبر ہے سامین کے رام آپ سے گزارش کے گزشتہ جو پہلے ہم phone نمبر پیش کر چکے ہیں ان پہ آج کال نہ کریں ہمارے پاس صرف یہ ہی آج ایک ٹیلی تو حضور نے اس کتاب نے شروع میں یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ اس کو دس ابواب پر جو ہے وہ اس کو لکھا جائے گا تو لیکن اس میں حضور نے پھر چار ابواب پر اختفاء کی تو پہلا باب جو ہے وہ خود انجیل کے بیانات جو ہیں وہ ہیں جن سے کہ تیس علیہ اسلام کی زندگی کا یہ حال ہمیں پتہ چلتا ہے اور علاوہ اس بحث کے لانتی ہونا اس کا کیا مفہوم ہے اور مسیح کی نسبت یہ عقیدہ رکھنا حالان کہ مسیح علیہ اسلام خود فرما چکے تھے کہ میں جہان کا نور ہوں میں حادی ہوں اور میں خدا سے عالی درجہ کی محبت رکھتا ہوں اور اس سے پاک پیداش پائی ہے تو ایسے پاک وجود کے بارے میں یہ اقیدہ رکھنا کہ محبت اللہ غلان تین میں سلی بن محبت مر کر تو لہرحال اس میں حضور نے جو انجیل ہے اس کی بال آواز سے اس موضوع پر بیس کی ہے حضور حکماتے ہوں کہ انجیلوں میں دو حصے لیا ایک دینی تعلیم ہے جو ہماریوں کو مسیح اسلام سے ملی تھی جو اصل رو انجیل کا ہے اور دوسرے تاریخی واقعات ہیں جیسے ہتیس اسلام کا شدر اور ان کا پکڑا جانا اور مارا جانا اور تو یہ دو اس سے انجیل سے ملتے ہوں تو برحال اس میں جو نے یہ فرم آل ہے کہ انجیل سے جب انجیل مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مسیح علیہ اسلام کی عواز پیشگو یعنی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ جس طرح یونس نبی تین دن بعد مچھلی کی پیٹ میں آنا تو اسی طرح میں بھی رہوں گا تو مسیح نے اپنی قبر میں رہنے کے تین دن کو یونس کے تین دنوں سے مشابہ دی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ یونس صلی اللہ تین دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تو ایسا ہی مسیح بھی تین دن قبر میں زندہ رہے وہ یونس وقت کی قبریں اس زمانے کی قبروں کی مشابہ نہ تھی بلکہ وہ ایک کمرے کی طرح اندر سے بہت فراہ ہوتی تھی اور ایک طرف کھڑکی ہوتی تھی جس کو ایک بڑے پتھر سے ڈھنکا ہوتا تھا تو پھر اگر فرماتے ہیں کہ انجیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح قبر سے نکل کر گنیل کی طرف گا اور مرکس کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ قبر سے نکل کر جمین کی ساک پر جاتا ہو دکھائی دیا اور آخر انہوں گیارہ ہزاروں کو لنے جب کہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور اپنی ہاتھ اور پاؤں جو زخمی تھی دکھائے اور انہوں نے دمان کیا کہ شاید یہ روح ہے تو اس نے چھوڑ اور دیکھو کیونکہ روح کو جسم میں لگنی جیسا کہ مجھ میں دیکھتے ہو اور ان سے ایک بھونی بچھلی کا ٹکڑا اور شاید کا ایک چھتہ لیا اور ان کے سانے اکھایا تو یہ انجیل کی آیات جی اس کا عزید تفسیلی یا یہ ذکر دوسرا بات جو تھوا تھوا کر کے اپنے سامین کی قدر میں اس کتاب کا تعریف رکھ رہے ہیں اگر لگت بگا تو پھر تفسیلی محب دی کریں گے دوسرا بات جو ان شہادتوں کا بیان میں جو نسیح کے بد جانے کی نسمت قرآن شریف اور حدیث سے سلیہ 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 ملی بظاہر ان کی نسبت ہر ایک خیال پیدا ہوگا کہ عیسائیوں کی مقابل پر ان وضیلات کو پیش کرنا بفائدہ ہے کیونکہ وہ لوگ قرآن شریف یا کسی حدیث کو اپنے نجت نہیں سمجھ سکتے لیکن ہمیں محض اس غرض سے ان کو لکھا ہے کہ تا عیسائیوں کو قرآن شریف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوزہ لانی ہو اور ایک پر یہ حقیقت کھولے کہ کیونکہ وہ سچائیاں جو سب درس کے بعد اب معلوم ہوئی ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے پہلے سے بائن کر دی تنہا چھے ان میں سے کسی قدر زال میں لکھتا مجھے مجھے بہت بہت شکریہ مجھے دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پہلے ان کی کال لیں گے پہلے ہمارے ساتھ آسیف ساہب ان کی کال دیتے آسیف سلام علیکم آسیف علیکم آسیف سلام علیکم آسیف علیکم آسیف کے لئے آلین سے گزارش کے پروگرام میں دوبارہ شامل ہو جائیں جی مجھے سوا صاحب شکریہ شکریہ جی فرماتا ہے کہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاکِن شُبَّلِ لِلُم یعنی جو اللہ 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 نسی کے درقیقت قتل کیا اور بلکہ ان کو محض ایک شُبہ تبا ہوا کہ گوہ آیات عیسی صلی پر فرط ہوئے ہیں ان کے پاس وہ دلائل نہیں جن کی وجہ سے ان کے دل اس بات پر مطمئن ہو سکے کہ یقیناً یہ مسیح کی صلی پر جان مکل گئی تھی ان آیات میں اللہ نے یہ بیان فرمائے کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ بظاہر مسیح صلی پر کھینچ گیا اور اس کے مارنے کا ارادہ کیا گیا مگر یہ محض ایک دھوکہ ہے کہ جب عیسائی میں ایسا خیال کر لیا کہ برقیقہ مسیح کی جان صلی پر نکل گئی تھی بلکہ خدا نے ایسے اسبات پیرا کر گئے جن کی وجہ سے وہ صلی محض سے بچ رہے اب انصاف کرنے کا مقام یہ کہ جو قرآن کریم میں یہود و مسارہ کے در خلاف اللہ تھا آخر کار وہ ہی بات سچ کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یوشہ یہودی اس بات کا جواب دینے سے قاسر رہے کہ کیوں کر حض مسیح علیہ السلام کی جان بغیر رنیہ تو انہیں صرف دو تین گھنٹے میں نکل گئی اسی بغیر یہودی نے ایک اور بات بنائی ہے کہ یہ مسیح کو تندار سے کتب کر دیا تھا درہا قرآن شروع میں ایک یہ بھی آیت مسیح کے اقل ہے مجیح فی دنیا الاخرہ ونیل مقربی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں مسیح کو اس کی زندگی میں وجاہت یعنی عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر میں عزمت اور بزرگی ملے بھی اور آخر تو اب ظاہر ہے کہ مسیح نے حیرت دوس اور پیل اتوس کے علاقے میں کوئی عزت نہیں پائی اور یہ خیال کہ دنیا میں پھر آ کر عزت اور بزرگ نہیں پائیں گے یہ ایک بے اصل بہن ہے جو نہ صرف خدا تعالیٰ کی کتابوں کے منشاہ کے مخالب بلکہ اس کے قدیم کہ اگرچہ حیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائے سے بھی اکل مندوں کی نظروں میں نہ کھولی ہو گئی کیونکہ آج عباد نے اور قرآن شریف نے بغائی کہ وہ عرام سب جھوٹے ہیں حیرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا گئے اور حدیث میں مہتبہ روایتوں سے ثابت ہے کہ مار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ مسیح کی عمر 125 برز کی نہیں ہے اور اس بات کو اسلام کے تمام فرقے مانگتے ہیں کہ مسیح علیہ اسلام میں دو ایسی باتیں بنے نہیں تھی کہ کسی نبی میں وہ دونے بنے نہیں ایک یہ کہ انہوں نے ایک آمہ نور پائی انہیں ایک سو بیس برز در رہے اور دون یہ کہ انہوں نے دنیا کے اقصہ حصوں کی صحت کی اور مقرز نماز جو حدیث کی ایک جامع کتاب ہے اس میں یہ حدیث لکھی ہے کہ عب اللہ تعالی یلا عیسی اما یا عیسی انتقل مل مکان مل مکان لیاللہ تور ففتوز یل اللہ تعالی نے حدیث الاسلام کی طرف نہیں بھیجی کیا عیسی ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل کر نقل کرتا رہے یعنی ایک مل سے دوسرے مل کی طرف جا تاکہ کوئی تجھے پہچان کر دکھر دے اور پھر اسی کتاب میں حضی تعالی سے رغیت کر کی یہ حدیث لکھی ہے جس میں کہ حضور نے مقصر قرآن اور حدیث کی باز کا ذکر فرمایا ہے اور تیسرا باپ جو ہے وہ تبابت کی نسبت ہے بہت شکریہ تیسرے باپ کی خلاصے کی طرف اور تعریف کی طرف ہم آئیں گے لیکن پہلے ہمارے ساتھ آج کے پہلے کورل موجود ہیں آسف صاحب السلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام 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 ایک سلام ہے کہ حضی علی سلام واقع صدیب کے بات سلام انہوں نے اندرستان مستقل سکر کر لی تھی تو سلام جو طور تک اس کے دوران ان پر وہی بھی نظر ہوγی وہی وہی کہاں ہے انہوں نے اپنی قوم بانی اسرائیل کو تحمیم دی ہوگی جو اندرستان میں اب بات تھی وہ تحمیم کہاں ہے کیونکہ انجیم میں تو اس اجیب میں تو صرف اس بیٹ کا ذکر ہے جو حضرت انساء وآلہ السلام فلسطین میں مقین تھے آخر میں خدا کے نبی سے فلسطین سے عجرت کرنے کے بعد ہی تو انتروری ہوئی نہیں ہوگی ہوں اس سے اپنی ضرورشن رہا دیں جی بہت بہت شکریہ آسف صاحب جی بہت شکریہ رضی صاحب اسلام کے سفر کی جو ابھی بات ہوئی کہ جو سفر اختیار کیا تو اس میں جو تعلیم دی وہ کہاں ہے کیونکہ وہ نبی تھے اور ابن اسرائیل کو جو تعلیم دی اس کا ذکر ہونا چاہیے حالانکہ انجیل میں صرف اس تعلیم کا ذکر ہے جو آپ نے فلسطین میں دی تو جیسا کہ یہ درمیانی حالات جو ہیں یہ اس طرح تفصیل سے مسکور نہیں ہے لیکن آپ کی جو تعلیم تھی عطیس علیہ السلام کی اس کو آپ نے انجیل میں میان فرما دیا ہوا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں اور عطیس علیہ السلام اور چونکہ بنی اسرائیل کی بھیڑیں یعنی بنی اسرائیل کے فرقے بنی اسرائیل کے لوگ ان ممالک میں بھی آباد تھے عراق اور آگے افغانستان اور کشمیر وغیرہ تو اس لیے ضروری تھا کہ آپ اس مشن کی روح سے ان کی طرف بھی سفر کرتے لیکن آپ نے اپنی تعلیم کا خود انجیل میں یہ اعلان فرما دیا ہوا ہے کہ میں موصوی شریعت کو منسوک کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں تو یہ آپ کی تعلیم تھی کہ جو عطیس علیہ السلام کی شریعت ہے اس کو جو وقت کے گزرنے کے ساتھ بگار دیا گیا تھا تو اس کو دوبارہ اصل معنوں میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرنا یہ آپ کا مشن تھا تو یہی اور یہی آپ کی تعلیم تھی کیونکہ آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے تو یہی تعلیم آپ نے ان بنی اسرائیل کے فرقوں کو دی جو ان ممالک میں پھیلے ہوئے تھے لیکن ہمارے پاس انجیلیں وہی محفوظ ہیں جو ان ہواریوں لکھی باقی اس طرح تفصیلی حالات جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں کہ آپ نے کیا کیا تعلیمات دی لیکن بہرحال خلاصے کے طور پر حتیس علیہ السلام نے خود انجیل میں اپنی تعلیم کا ذکر فرما دیا ہوا ہے اور چونکہ انجیل میں ہی ایسی پیشگوئیاں ہیں جو آپ کے بعد میں آنے والے نبی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں تو انہی تعلیمات کے نتیجے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو برحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس تعلیم کا اس طرح محفوظ ہونا نہیں ملتا لیکن خلاصے کے طور پر جیسے کہ انہیں ملتا ہے کہ آپ کی تعلیم کا خلاصہ یہی تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دوبارہ زندہ کرنے آئے تھے چلیں تیسرا باب جو ہے وہ حضور نے اشتبی حوالوں سے بیان فرمایا ہے کہ حکمت میں یہ مرحم عیسیٰ وغیرہ کا ملنا یہ بھی اسی واقعی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مرحم عیسیٰ جو ایک مرحم اتنی پرانی چلتی آئی ہے تو اس میں حضور نے ان کتابوں کے نام لکھے ہیں کہ ان طبی کتابوں کی جن میں مرحم عیسیٰ کا ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے کہ وہ مرحم عیسیٰ کے لیے یعنی ان کے بدن کے زخموں کے لیے بنائی گئی تھی تو اس میں قانون شیخ الرئیس بولی سینہ اور علامہ قطب الدین شیرازی کامل السنا تصنیف بیرل ایک فیرست ہے جو پورے صفحے پر موجود ہے کہ ان طب کی کتابوں نے اس مرحم کا ذکر فرمایا ہے اور چوتھا جو باب ہے یہ تاریخی کتابوں کے حوالے سے ہے اور اس میں بھی حضور نے مختلف فصلوں پر یعنی مختلف سب ہیڈنگز پر اس کو تقسیم کیا ہے اور اس میں بھی مختلف تاریخی کتابیں ہیں جن میں حضور حضور علیہ السلام کے سفر کا ذکر ملتا ہے مثلاً کتاب روزت السفا جو ایک مشہور تاریخی کتاب ہے اس میں یہ فارسی زبان میں ہے جس اس کا خلاصہ حضور فرماتے ہیں حضور نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کا نام مسیح اس واسطے رکھا گیا کہ وہ سیاحت بہت کرتے تھے یعنی مسیح کا مطلب ہے سیاحت کرنے والا ایک یہ بھی مطلب ہے تو یہ ان معنوں کی روح سے بھی حضرت علیہ السلام واقعی مسیح تھے اور یہ تب ہی آہ بات ثابت ہوگی یہ ٹائٹل درست ہوگا جب آپ کا سیاحت کرنا ماننا جائے گا اگر آپ صرف فلسطین میں ہی رہے وہ تیتیس سال کی عمر میں آسمان پر چلے گئے تو پھر یہ سیاحت جو ہے وہ کسی طور پر بھی ثابت نہیں ہوتی پھر حضور نے آہ دوسری فصل میں بد مذہب کی شہادتوں کا ذکر فرمایا ہے اور تیسری فصل جو ہے اس میں جو سیاہ ان علاقوں میں آئے ہیں اور انہوں نے یہاں کے حالات اور یہاں کے لوگوں کو جو دیکھا ہے تو اس میں جا بجا یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو افغانستان اور کشمیر کے لوگ ہیں ان کی ان کا کلچر اور ان کی رسمیں ان کی شکل و شباحت بنی اسرائیل کے لوگوں سے بہت ملتی ہیں اور بلکہ نام تک بھی حضور نے یہاں درج فرمائے ہیں تو یہ بھی ایک اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ خود مسیح نے فرمایا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں تو وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں صرف فلسطین میں نہیں تھی بلکہ دوسرے ممالک میں بھی پھیلی ہوئی تھی اور پھر حضور نے ان مصنفین کے نام لکھے مثلا ڈاکٹر برنیر جو ہیں ان کی کتاب میں اس کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ جو بعض انسیکلوپیڈیا ہیں جن کے حضور نے یہاں حوالے دیئے ہیں بعض اور سیاہ ہیں ٹورسٹ جو انہیں علاقوں میں گئے تو بہرحال یہ ایک خلاصہ ہے جو اس کتاب کا ہم نے سامین کی ختم دے رکھا ہے تو ساتھ ساتھ انچہ اللہ وزید بات کرتے ہیں جے بہت شکریہ مسما سب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمد یا سامات فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہری طوار کی شام چھے سے آٹھ بجے کے ترمیان ایم تھرٹین فیفٹی پہ ٹورانٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مانٹریال میں بجاک وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ پروگرام ریڈیو احمد یا انفریکونسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامین اکرام جس طرح کے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار محول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیق اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے آج ہمارسہ جناب غلام بسمہ بلوچ صاحب موجود ہیں جنہوں نے پروگرام کے آغاز میں حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی ایک معروف کتاب مسیح ہندوستان میں کا تعرف پیش کرنا شروع کیا ہے تعرف کا یہ سلسلہ جاری ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ یہ کتاب مسیح ہندوستان میں پڑھنا چاہیں تو اس کے لئے آپ کو جماعت احمدیہ کی اوفیشل ویب سائٹ www.alislam.org کا وزٹ کرنا پڑے گا اور اس میں آپ کو یہ کتاب اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی مل سکتی ہے تقریباً ایک سو سات سفات پر مشتمل یہ کتاب آپ کی کتب کے مجموعے روحانی خزائن کی جلد نمبر پندرہ میں موجود ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لئے ہمارا فون نمبر نوٹ فرمالیں 416-703-7561 416-703-7561 اور اگر آپ پروگرام میں بزریا ای میل شامل ہونا چاہیں یا دورانے ہفتہ ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہماری آئی ڈی ہے qa anyquestionanswer at voiceofislam.ca qa anyquestionanswer at voiceofislam.ca جی مسپسا جی بہت شکریہ اس میں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ مسیح اندوستان میں کتاب جو ہے اس کا مختلف زبانے میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے جی تو انگریزی میں اس کا ترجمہ جیزس سینلیا کے نام سے آپ کو بہت سامی الاسلام ویب سائٹ پر مل سکتا ہے اور اس کتاب میں آخر پر وہ اصل حوالے بھی دے دی ہوئے ہیں جو مسیح مہود علیہ السلام نے یہاں کوٹ کیے ہیں تو چونکہ یہ کتاب اردو میں ہے تو بعض دفعہ ان مصنفین کا صحیح پتہ نہیں چلتا کہ اصل نام کیا تھا یہ کونسی کتاب ہے تو وہ انگریزی ترجمہ میں آپ کو بہ آسانی ان کتابوں ان کے کا ذکر ان کے جو نام اور مصنفین کے نام مل جائیں گے اور آن لائن وہ کتابیں آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں بہرحال ہم یہ خلاصے کے طور پر ہم نے اس کو اس کتاب کا تعرف پیش کیا تھا اب ہم دوبارہ اس کتاب کے شروع میں آتے ہیں کہ پہلا باب جیسا کہ بتایا گیا تھا اس کتاب کا وہ انجیلی انجیل کی شہدات ہیں جس سے جو کہ مسیح علیہ السلام کی سلیب پر موت یا وفات نہ پانے کا ذکر کرتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں ناظرین کو اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہئے کہ یہودیوں کی سلیب اس زمانے کی فانسی کی طرح ہوگی جس سے نجات پانا قریباً محال ہے یعنی جس طرح آج کل جو فانسی کا تصور ہے تو یہودیوں کی سلیب اس سے مختلف تھی کہ صرف رسہ کھینچا اور جان جو ہے وہ نکل گئی اس طرح نہیں تھی وہ سلیب کیونکہ اس زمانے کی سلیب میں کوئی رسہ گلے میں نہیں ڈالا جاتا تھا اور نہ تختے پر سے گرا کر لٹکایا جاتا تھا بلکہ صرف سلیب پر کھینچ کر یعنی سلیب پر لٹکا کر ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونکے جاتے تھے اور یہ بات ممکن ہوتی تھی کہ اگر سلیب پر کھینچنے اور کیل ٹھونکنے کے بعد ایک دو دن تک کسی کی جان بخشی کا ارادہ ہو تو اسی قدر عذاب پر کفایت کر کے ہڈیاں توننے سے پہلے اس کو زندہ اتا لیا جائے اور اگر مارنا ہی منظور ہوتا تھا تو کم سے کم تین دن تک سلیب پر کھینچا ہوا رانے دیتے تھے اور پانی اور روٹی نزدیک نہ آنے دیتے تھے اور اسی طرح دھوپ میں تین دن یا اس سے زیادہ چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں توڑتے تھے لیکن خودتالہ کے فضل و کرم نے حضر مسیح علیہ السلام کو اس درجے کے عذاب سے بچا لیا جس سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا انجیلوں کو ذرا غور کی نظر سے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضر مسیح علیہ السلام نہ تین دن تک صلیب پر رہے اور نہ تین دن کی بھوک اور پیاس اٹھائی اور نہ ان کی ہڈیاں توڑی گئیں بلکہ قریباً دو گھنٹے تک صلیب پر رہے اور خدا کے رحم اور فضل نے ان کے لئے یہ تقریب کام کر دی کہ دن کے آخر حصے میں صلیب دینے کی تجویز ہوئی اور وہ جمعہ کا دن تھا اور صرف تھوڑا سا دن باقی تھا اور اگلے دن سبت یعنی یہودیوں کی عید فسا تھی اور یہودیوں کے لئے یہ حرام اور قابل سزا جرم تھا کہ کسی کو صبت یعنی کی رات میں صلیب پر رہنے دیں اور مسلمانوں کی طرح یہودی بھی کمری حساب رکھتے تھے اور رات دن پر مقدم سمجھی جاتی تھی پس ایک طرف تو یہ تقریب تھی جو زمینی اسباب سے پیدا ہوئی اور دوسری طرف آسمانی اسباب خدا کی طرف سے یہ پیدا ہوئے کہ جب چھٹا گھنٹا ہوا تو ایک ایسی آندھی آئی جس ساری زمین پر اندھیرہ چھا گیا اور وہ اندھیرہ تین گھنٹے برابر رہا اب یہودیوں کو اس شدت اندھیرے میں یہ فکر پڑی کہ مبادہ سبت کی رات آ جائے اور وہ ثبت کے مجرم ہو کر تاوان کے لائک ٹھہرے اس لئے انہوں نے جلدی سے مسیح کو اور اس کے ساتھ کے دو چوروں کو بھی سلیب پر سے اتار لیا اور اس کے ساتھ ایک اور آسمانی سو یہ پیدا ہوا کہ جب پہلا تو اس کچھری کی مسنت پر بیٹھا تھا تو اس کی جورو یعنی اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راستباز سے کچھ کام نہ رکھ یعنی اس کے قتل کرنے کے لئے صحیح نہ کر کیونکہ میں نے آج رات خواب میں اس کے سبب سے بہت تکلیف پائی سو یہ فرشتہ جو خواب میں پہلا تو اس کی بیوی کو دکھایا گیا اس سے ہم اور اریک منصف یقینی طور پر یہ سمجھے گا کہ خدا کا ہرگز یہ منشانت تھا کہ مسیح سلیب پر وفات پاوے جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی آئے تک یہ کبھی نہیں ہوا کہ جس شخص کے بچانے کے لئے خدا رویہ میں کسی کو ترغیب دے کہ ایسا کرنا چاہیے تو وہ بات خطا ہو جائے مثلا انجیل لیمتی میں لکھا ہے کہ خداون کے ایک فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کہا اٹھ اس لڑکے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور وہاں جب تک میں تجھے خبر نہ دوں ٹھہرا رہے کیونکہ ہیرو دوس اس لڑکے کو ڈھونے گا کہ مار ڈالے دیکھو انجیل باب دو آیت تیرہ اب کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسو کا مصر میں پہنچ کر مارا جانا ممکن تھا اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تدبیر تھی کہ پہلا توس کی بیوی کو مسیح کے لیے خواب آئی اور ممکن تھا کہ یہ تدبیر خطا جاتی اور جس طرح مصر کے قصے میں مسیح کے مارے جانے کا اندیشہ ایک ایسا خیال ہے جو خدا تعالیٰ کے ایک مقرر شدہ وعدہ کے برخلاف ہے اسی طرح اس جگہ بھی یہ خلاف ایک آس بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ پہلا توس کی بیوی کو نظر آوے اور وہ اس ہدایت کی طرف اشارہ کرے کہ اگر مسیح سلیب پر فوت ہو گیا تو یہ تمہارے لئے اچھا نہ ہوگا تو پھر اس غرض سے فرشتے کا ظاہر ہونا بے سود ہو جائے اور مسیح سلیب پر مارا جائے کیا اس کی دنیا میں کوئی نظیر ہے ارگز نہیں پھر حضور فرماتے ہیں کہ منجملہ ان شہادتوں کے جو انجیل سے ہمیں مسیح ابن مریم کی سلیبی موز سے محفوظ رہنے پر ملتی ہے اس کا وہ سفر دور دراز ہے جو قبر سے چنانچہ اتوار کی صبح کو وہ پہلے مریم مکدولینی کو ملے جنہوں نے ہواریوں کو خبر دی کہ مسیح جیتا ہے لیکن وہ یقین نہ لائے اور پھر ہواریوں میں سے دو کو جبکہ وہ دہات کی طرف جاتے تھے دکھائی دیا آخر وہ گیارہ ہواریوں کو جبکہ وہ کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا اور ان کی بے ایمانی اور سخت دلی پر ملامت کی دیکھو مرکز انجیل باب سولہ آیت نمہ نو سے آیت چودہ تک تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں انجیل میں پڑھنے کو ملتی ہیں پھر عزوف ماتے ہیں کہ من جملہ ان شادتوں کے جو انجیل سے ہم کو ملی ہیں پیلاتوس کا وہ قول ہے جو انجیل مرکز میں لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جبکہ شام ہوئی اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے پہلے ہو تو یوسف عرمتیہ جو نامور مشیر اور خود خدا کی بادشاعت کا منتظر تھا آیا اور دلیری سے پیلاتوس کے پاس جا کے یسو کی لاش مانگی اور پیلاتوس نے متعجب ہو کر شبہ کیا کہ وہ یعنی مسیح ایسا جلد مر گئے اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ این سلیب کی گھڑی میں یسو کے مرنے پر شبہ ہوا اور شبہ بھی ایسی شخص نے کیا جس کو اس بات کا تجربہ تھا کہ اس قدر مدت میں سلیب پر جان نکلتی ہے پھر حضور فرماتے ہیں اور من جملہ ان شادتوں کے یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو انجیل میں ہم نے پڑھنے کو ملتی ہیں اور یہ ساری باتیں اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حتیسہ علیہ سلیب پر سے زندہ بچا لئے گئے تھے چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ انجیل کی وہ عبارت جو زیل میں لکھتا ہوں یہ بھی انشارتوں میں سے ہے چنانچہ انجیل میں لکھا ہے پھر یہودیوں نے اس لحاظ سے لاشیں سبت کے دن سلیب پر نہ رہ جائیں کیونکہ وہ دن تیاری کا تھا بلکہ بڑا ہی سبت تھا پہلا توس سے عرص کی کہ توڑی یعنی یہ انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ عطیسہ علیہ السلام کے ساتھ دو اور لوگ تھے جو چوری کے سزا میں سلیب پر لٹکائے گئے تھے تو جب ان تینوں کو سلیب پر سے اتارا گیا تو دو چور جو تھے ان کی ہڈیاں تو توڑی گئیں لیکن جب انہوں نے یسو کی طرف آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی پر سپائیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فلفور اس سے لہو اور پانے نکلا ان آیاء سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کسی مسلوب کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ دستور تھا کہ جو سلیب پر کھینچا گیا ہو اس کو کئی دن سلیب پر رکھتے تھے اور پھر اس کی ہڈیاں توڑتے تھے لیکن مسیح کی ہڈیاں دانستہ نہیں توڑی گئیں اور وہ ضرور سلیب پر سے ان دو چوروں کی طرح زندہ اتارا گیا اسی وجہ سے پسلی چھیدنے سے خون بھی نکلا مردہ کا خون جن جاتا ہے اور اس جگہ یہ بھی سریح معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر یہ کچھ سازش کی بات تھی پہلا تو سے خدا ترس اور نیک دل آدمی تھا کھلی کھلی ریاض سے کیسر سے ڈرتا تھا کیونکہ یہودی مسیح کو باغی ٹھہراتے تھے مگر وہ خوش قسمت تھا کہ اس نے مسیح کو دیکھا لیکن کیسر نے اس نعمت کو نہ پایا اس نے نہ صرف دیکھا بلکہ بہت رعائت کی اور اس کا ہرگز منشانت تھا کہ مسیح سلی پاوے چنانچہ انجیلوں کے دیکھنے سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ پہلا تو اس دیتا ہے تو تُو کیسر کا خیر خواہ نہیں اور یہ کہا کہ یہ باغی ہے اور خود باشا بننا چاہتا ہے دیکھو یوہنہ باب انیس آیت بارہ مانٹریال میں بائیق وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب مسیح بلوچ صاحب موجود ہیں پروگرام کا سلسلہ جاری ہے سوال جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416 703 7561 416 703 7561 اور اگر آپ پروگرام میں بزریا ایمیل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لئے ہماری آئی ڈی ہے qa any question answer at voice of islam dot c a qa any question answer at voice of islam dot c a مسیح صاحب ایک ایمیل پر ہمیں سوال موصول ہوا ہے رحمت اللہ صاحب کا وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب ایمیل جیسے کے پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ یہ کتاب اگر تھوڑا سا اس میں توقف کر لیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہے پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں پھر رحمت اللہ صاحب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم سلام رحمت اللہ جی میرا ایک دو سوال لیکن ایک حوالہ جس میں سے وہ بنتے میں پڑ سکتی جی پلیز یہ مسیح روحانی پیشوہ بشپ آر نیوز وہ لکھتے ہیں کہ لار یسو یعنی حضرت مسیح نے زندگی کا دور دیکھا وہ شیر خواروں کے شیر خواری کے دور سے گزرا بچوں کے لئے اس نے بچپن کا دور دیکھا نوجوانوں کو مثالی نمونہ دکھانے کے لئے وہ نوجوانی کے دور سے گزرا اور انہیں پاکیزگی کی تعلیم دی عمر رسیدہ لوگوں کے درمیان اس نے ایک عمر رسیدہ حادی اور مکمل انسان کی عصیت سے زندگی گزاری وہ راستی کی سربلندی کے لئے جد جہت کرتا رہا گویا وہ ہر دور کے لوگوں کے لئے مکمل نمونہ تھا یہاں تک کے موت سے ہم کنار ہوا اور یہ کتاب ان کی ہے چرچ آف پیٹنسون پی تھرڈی پیج اس کا ہے تو اس میں سے یہ تو ان کی اپنے جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک لمبی زندگی گزاری تو اس سلسل میں میرا ایک سوال ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ بڑھاپے تک زندہ رہے تو انہوں نے شادی بھی کی ہوگی ان کی شادی تو پیغاندروں کی سنت ہے اس بارے میں بھی آپ کچھ فرمائیں گے جی ضرور بہت شکریہ جی مسلا صاحب پہلے یہ سوال کا جواب ہو جائے ایک تو ان کی زندگی کے مختلف عدوار کے بارے میں کہ انہوں نے ایک لمبی زندگی گزاری اور کیا ان کی شادی کے حوالے سے کوئی روایات ملتی ہیں جی بلکل بہت شکریہ یہ حوالہ جو پڑا گیا ہے انہوں نے بچپن کی عمر میں بھی اور کہلن بڑا پہ کی عمر میں بھی تو واقع سلیب جس وقت رور مما ہوا ہے اس وقت جو تیس سال اسلام کی عمر تھی وہ بتیس تیس سال تھی جو کہ کسی بھی طور پر بڑا پہ نہیں ہے تو یہ جو حوالہ پڑا گیا بلکل درست اگر انہوں نے بڑھوں کی دور والی زندگی بھی گزاری اور ان کے لئے بھی ممونہ بنا تو وہ کس گزاری کیونکہ ان کی عقیدے کے مطابق وہ تیس سال کی عمر میں سلیب پانے کے بعد آسمان پر چلے گئے تو یہ سوال بلکل ایک درست سوال ہے جو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اگر انہوں نے بڑھوں کے ساتھ بھی زندگی گزاری تو ان کا پھر زمین میں رہ کر اس عمر تک پہنچنا ضروری ہے اور یہاں قرآن کریم نے کہلہ کہلنگ جو ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے جو کہ بڑھا پہ کے لئے بولا جاتا ہے تو اور اس کو بھی جماعت کے لٹریچر میں دلیل کے طور پر مسیح مدلہ نے بھی پیش فرما ہے کہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ حضی صلی اللہ اسلام اسی زمین پر رہ کر بڑھا پہ ایک عمر تک پہنچے اور جس کے بعد ان کی وفات ہوئی اور دوسرا جو سوال ہے وہ حضی صلی اللہ کی شادی کے حوالے سے ہے چونکہ یہ بات ہوئی تھی کہ حتیس صلی اللہ اسلام کے جو درمیانی حالات ہیں اس طرح محفوظ نہیں ہے لیکن برحال یہ ضرور ہے کہ حتیس صلی اللہ اسلام نے شادی کی کیونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہر رسول جو ہے اس نے شادی کی تو جب قرآن کریم کا یہ بیان ہے تو حتیس صلی اللہ اسلام بھی ایک رسول تھے تو ان کا شادی کرنا بھی ضروری ہے اور رہبانیت جو ہے اس کا بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور اس کی رہبانیت کہتے ہیں بغیر شادی کے زندگی گزارنا کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ کوئی مراقبہ یا کوئی روحانی مقام حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ مجرح زندگی گزاریں تو یہ رہبانیت یعنی وہ سارا کہتے ہیں کہ وہ شابی کو بھی دنیا باری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بچ کر آپ اللہ کی یاد میں خدا کی یاد میں زندگی گزاریں یہ رہبانیت ہے تو رہبانیت کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ابتدعوح یعنی یہ بعد کے لوگوں کی بدت ہے بعد کے لوگوں کا کام ہے نبی نے یہ کام نہیں کیا تھا تو یہ دو حوالے جو ہیں یہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ لازمہ عطیسہ علیہ السلام نے شادی کی اور بعض روایات میں آپ کی بیوی کا نام بھی مریم جو ہے وہ پڑھنے کو ملتا ہے تو بہرحل یہ ہمارے مزدیک یہ درست ہے کہ حتیسہ علیہ السلام نے بھی جب اتنی زندگی گزاری ہے تو آپ نے شادی بھی کی اور اس طرح میں زندگی گزاری بہت شکریہ حمد صاحب اور اس کے بعد وہ ایمیل رحمت اللہ صاحب کی جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم سے کیا دلائل دیے گئے ہیں جو بہت شکریہ یہ کتاب جو ہے مسیح ہندوستان نے یہ خاص طور پر عیسائیوں کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہے تو حضورت نے جو دوسرا باب ہے قرآن اور حدیث کا اس کا بہت مختصر اس میں ذکر کیا ہے اور خود یہ بیان بھی فرما دیا ہے کہ جب قرآن اور عدیث کی باتیں لکھ رہے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب مسیحی لوگ قرآن اور عدیث کو مانگتے ہی نہیں تو یہ دلیلیں ان پر کیا کام کریں گے تو حضور نے فرما کہ یہ باب ہم اس جگر اس لئے کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے کی جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات ہیں جس کو قرآن کریم پہلے سے بیان کر چکا ہوا ہے یعنی آج تاریخی حقائق سے تیس علیہ السلام کے سفر کے آثار ہمیں ملتے ہیں تو جب یہ انکشافات ہوئے ہیں یہ دسکوری ہوئی ہے آرکیالوجی میں اور دوسرے طریقوں سے تو حضور نے قرآن کی صداقت کے طور پر یہ باب باندھا ہے تو اس میں صرف یعنی اس طرح آپ کی حجرت کے دلیل نے جو نہیں دی لیکن جو دوسری کتابیں ہیں مسیح مہد علیہ السلام کی وہاں آپ نے عیسی علیہ السلام کی حجرت کے دلائل ہے قرآن سے وہ دیئے ہیں اس کتاب میں صرف ایک حدیث پر اکتفا کیا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی تھی کہ انتقل من مکان اللہ مکان لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے حدیث علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں لیکن کیوں منتقل ہو جائیں تاکہ وہاں آپ کو کوئی نہ پہچانے اور نہ پہچانے کیوں فتوزہ کیونکہ جو لوگ آپ کو وہ آپ کو عذیت دینے کے درپیہ ہو جاتے ہیں تو جس طرح یہ قتل کا سلیب پر مارنے کا منصوبہ بنایا تو اس طرح ایک مخالفت کی آگ تھی جو یہودیوں میں پائی جاتی تھی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ آپ اس جگہ کوئی چھوڑ دیں اور دوسری جگہ وَإِنَاهُمَا اِلَىٰ رَوَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين کہ ہم نے حتیسہ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پناہ دی اور اِلَىٰ رَوَّةٍ ایک اونچی جگہ پر ذاتِ قَرَارٍ جو بہتی سکون والی اور پرکشش جگہ تھی وَمَعِين اور چشم والی جگہ تھی تو اس آیت سے حضور نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ آیت حتیسہ علیہ السلام کے سفر کشمیر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کیونکہ کشمیر ہی وہ جگہ ہے جو ایک تو اونچی ہے اور ذاتِ قَرَارٍ بہت ہی پرسکون اور پرفضاء جگہ ہے اور معین بہت سے چشم والی جگہ ہے تو اس آیت میں یہی اشارہ ملتا ہے کہ حتیسہ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے پناہ دی کیونکہ وَآوَيْنَاهُمَا حضور نے اس لفظ سے بھی اس بات کا استدرار کیا ہے کیونکہ آوَا کا لحظ عربی میں کہتے ہیں پناہ دینے کو اور کسی مصیبت سے بچا کر پناہ دینے کو تو فلسطین میں جو حتیسہ علیہ السلام کی زندگی کا میں پتا چلتا ہے تو وہاں کوئی ایسی مصیبت ہمیں نہیں دکھائی دیتی جس سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے پناہ دی دونوں کو تو ایک ہی واقعہ ہے جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ یہی حتیسہ علیہ السلام کے قتل کی تھی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا تو اس طرح حتیسہ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے پناہ کے سامان کیے تو یہ مضمون اور ہے جو حضور نے دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کتاب میں حضور نے اس قرآنی آیت کا ذکر نہیں کیا جی بہت بشکریہ مصبت صاحب اس وقت کوئی اور کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اگر آپ تعرف کا سلسلہ دسید آکے کے لے کے جائیں قالباً دو باپ باقی ہیں ابھی مقصر ہم چارے کتاب سے ہوا ہے لیکن اب ہم تلسلی طور پر اسے گزر رہے ہیں اچھا یہ جو بات ابھی انہیں کی حتیسہ علیہ السلام یہ جو وَعَوَيْنَا هُمَا الْعَرَوَّةِ ان والی آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے مسیح اور ان کی والدہ کو پناہ دی ایک اونچی جگہ پر تو یہ مصر میں ایک مشہور عالم گزرے ہیں پچھلی یعنی آج سے سو سال پہلے تھے علامہ رشید رزاد صاحب بہت ہی مشہور عالم تھے آج بھی ہیں مصر میں مصر کے لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں ان کو اور انہوں نے اس قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے تفسیر المنار جو کہ اصل میں ان کا رسالہ تھا جس میں دیئے قرآنی تفسیر بھی چھپتی تھی جس کو بعد میں کٹھا کر کے تفسیری تفسیر کے طور پر شایع کیا گیا ہے تو اس میں بھی علامہ رشید رزاد صاحب نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں یہ حتیس حتیس علیہ کیونکہ سلیب پر تک سارے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر خود مسلمانوں میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ عدیس علیہ آسمان پر نہیں گئے بلکہ ایسی زمین پر ان کی وفات ہوئی لیکن وہ کہاں ہوئی کیسے ہوئی ان کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں مثلا سرسید احمد خان صاحب ہیں وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ عدیس علیہ اسلام آسمان پر نہیں گئے اسی زمین پر وفات پائی ہے تو اسی طرح اور لوگ بھی آپ دیکھتے ہیں جو عدیس علیہ اسلام کی وفات کے قائل ہیں آسمان پر جانے کے قائل نہیں ہے لیکن ان کی زندگی اگر اسی زمین پر گزری تو پھر اس کے آلات کہا ہیں اس کا ان کو علم یہ کہتے ہیں پھتا نہیں کیسے گزری لیکن یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ جو شخص پیدا ہوا ہے وہ بہرحال ایک اپنی زندگی پوری کر کے اس نے ضرور وفات پانی ہے تو ضرور رشید رضا صاحب نے مسیح مہد اللہ 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 تو اس میں انہوں نے پھر لکھا ہے کہ یہ جو مسیح اللہ 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 یہ جو ہے اقلی اور نقلی طول پر نام ممکن نہیں ہے تو یعنی اقل بھی اس بات کو یعنی اور نقل کی مطابق ہے نقل سے مراد ہے جو تاریخی حوالے ہیں جو پرانے کتابوں میں حوالے ملتے ہیں اس کے مطابق ہے یہ بیان کہ حضی علیہ حجرت کر گئے ہوں تو یہ ذکر جو ہے وہ علامہ رشید رضا صاحب نے اپنی تفسیر میں کیا ہے کہ اقل اور نقل دونوں کے لحاظ سے یہ بات کوئی ناممک نہیں ہے کہ حتیس علیہ السلام نے کشمیر کی طرف وجرت کی ہو بہرحال آگے اس کتاب کی طرف چلتے ہیں مسیح ہندوستان میں کا تعرف ہم پیش کر رہے ہیں اس میں جو گورنر تھا جس کی حکم پر مسیح کو سلید دی جانے کا حکم ہوا وہ ذاتی طور پر مسیح کے خلاف نہیں تھا لیکن چونکہ یہودی علماء کا بڑا زور شور تھا اسی حضور ذکر فرما رہے ہیں کہ انجیلوں کے دیکھنے سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ پیلاتوس نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ مسیح کو چھوڑ دے لیکن یہودیوں نے کہا کہ اگر تو اس مرد کو چھوڑ دیتا ہے تو کیسر کا خیر خانہ نہیں کیسر یعنی جو اس علاقے بادشاہ تھا تو اپنے بادشاہ کا خیر خانہ نہیں اور یہ کہا کہ یہ باغی ہے اور خود بادشاہ بننا چاہتا ہے تو جب اس قسم کے دھنکیاں آئیں تو پھر پیلاتوس نے مجبوراً حتیس علیہ السلام کی سلیب کا حکم دے دیا تو برحال پھر پیلاتوس کی بیوی کی خواب اور بھی اس بات کی محارک ہوئی تھی کہ کسی طرح مسیح کو مسلوب ہونے سے بچا جائے ورنہ ان کی اپنی تباہی ہے مگر چونکہ یہودی پیلاتوس پر کیسر کے حضور میں مخبری کرنے کو بھی تیار تھے اس لیے پیلاتوس نے مسیح کے چھڑانے میں حکمت عاملی سے کام لیا اول تو مسیح کو مسلوب ہونا ایسے دن پر ڈال دیا کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور صرف چند گھنٹے دن سے باقی تھے اور بڑے ثبت کی رات قریب تھی اور پہلا توس خوب جانتا تھا کہ یہودی اپنی شریعت کے حکموں کے موافق صرف شام کے وقت تک ہی مسیح کو سلیب پر رکھ سکتے ہیں اور پھر شام ہوتے ہی ان کا ثبت ہے جس میں سلیب پر رکھنا روا نہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مسیح شام سے پہلے سلیب پر سے اتارا گیا اور یہ قریب ایک قیاس نہیں کہ دونوں چور جو مسیح کے ساتھ سلیب پر کھینچے گئے تھے وہ زندہ رہے مگر مسیح صرف دو گھنٹے تک مر گیا بلکہ یہ صرف ایک بہانہ تھا جو مسیح کو ہڈیاں توڑنے سے بچانے کے لئے بنایا گیا تھا سمجھ دار آدمی کے لئے یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ دونوں چور سلیب پر سے زندہ اتارے گئے اور ہمیشہ معمول تھا کہ سلیب پر سے لوگ زندہ اتارے جاتے تھے اور صرف اس حالت میں مرتے تھے کہ ہڈیاں توڑی جائیں اور یا بھوک اور پیاس کی حالت میں چند روز سلیب پر رہ کر جان نکلتی تھی مگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی مسیح کو پیش نہ آئی نہ وہ کئی دن سلیب پر بھوکا پیاس رکھا گیا اور نہ اس کی ہڈیاں توڑی گئیں اور یہ کہہ کر کہ مسیح مر چکا ہے یہودیوں کو اس کی طرف سے غافل کر دیا گیا بات تو تب تھی کہ ان دونوں چونوں میں سے بھی کسی کی نسبت کہا جاتا کہ یہ مر چکا ہے اس کی ہڈیاں توڑنے کی ضرورت نہیں اور یوسف نام پیلاتوس کا ایک گلوں میں داخل تھا وہ این وقت پر پہنچ گیا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پہلا تو اس کی اشارے سے بلایا گیا تھا مسیح کو ایک لاش قرار دے کر اس کے سپورد کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک بڑا آدمی تھا اور یہودی اس کے ساتھ کچھ پرخواش نہیں کر سکتے تھے جب وہ پہنچا تو مسیح کو جو وشی میں تھا ایک لاش قرار دے کر اس نے لیا اور اسی جگہ ایک وسیح مکان تھا جو زمانے کی رسم پر قبر کے طور پر بنایا گیا تھا اور اس میں ایک کھڑکی بھی تھی اور ایسے موقع پر تھا جو یہودیوں کے تعلق سے کی وفات پر چودویں صدی گزر رہی تھی اور اسرائیلی شریعت کے زندہ کرنے کے لیے مسیح چودویں صدی کا مجدد تھا تو برحل یہ وہ باتیں ہیں جو انجیل سے ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں جے ہوتا شکریہ مسیح صاحب سامیل اکرام آپ پروگرام ریڈیا حمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کے شام چھے سے آٹھ پجے کے درمیان ایم ترڈین ففٹی پہ ٹوانٹو اور ایم سکسٹین ٹین پہ مونٹریال میں بیعک وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام اسمہ بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے تحریرات بانی جماعت احمد یا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی ایک معروف کتاب مسیح ہندوستان میں ایک تعرف پیش کیا ہے یہی ہماری آج کے پروگرام کا موضوع ہے سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416 703 7561 416 703 7561 آسف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ان کا سوال لیتے ہیں آسف صاحب السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی اللہ کشو ٹھیک سر اکثر تو باز وفا کچھ 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 ان سے اس مسئلہ پہ باپ شیط ہوتی ہوتی بھی رکھ ہے تو یہ کہتے آخر میں کہ یار باپ سنو اللہ تعالی جینا اللہ کل شاہ ان اللہ تعالی جینا ہات چیز سکا اپنے بندوں پر سمان کری لگا سکتا جی وہ ہر چیز کے قادرہ اپنے بندوں پر لگا سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے جناب آسف صاحب جی مسئلہ صاحب ان اللہ علا کل شاہ ان قدیر تو کیا مشکل تھا جی بہت شکریہ ان اللہ علا کل شاہ ان قدیر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیر اور اپنے قادر ہونے کا ذکر فرمایا ہے لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہوا ہے وَاللَّن تَعِدَ عَلَى سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کہ تُو اللہ تعالیٰ کی سُنَّت میں اللہ تعالیٰ اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں دیکھے تو اس پہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے جس طرح اس نے بغیر باپ کے پیداش کی تو اگر قادر ہونے میں یہ باتیں شامل ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حدیث علیہ السلام کی پیداش کو حد آدم کی پیداش سے مصابت نہ دیتا تو اللہ تعالیٰ نے پتہ تھا کہ یہ باتیں بحث میں آئیں گی کہ بن باب پیداش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ اِنَّا مَسَلَ عِسَ عِنْدَ اللَّهِ کا مَسَلِ آدم کہ اس بات پر کیوں حیران ہوتے ہو کہ بن بھی بن باب پیدا ہوئے تھے تو وہاں تعجب نہیں کرتے یا وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں لاتے یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لے آتے کہ اگر بن باب پیداش ہوئی ہے تو ضرور ہے کہ وفات بھی وہ دنیا باقی دنیا سے ہٹکے ہو تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی اتنی آیات جو ہیں یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ لے گیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ یعنی وہ لوگ قرآن کریم کی ان آیات کا جواب نہیں دے سکتے جس میں اگردیس علیہ السلام کی وفات کا ذکر تو جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کریم سے ہمیں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جو حتیس علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کی دلیل بنے تو ان دلیلوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے وہ یہ آسان طور پر بات کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہو لے گئے تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر تو لے کے جانے کی ضرورت کیا پڑی تو اگر تو تکلیف سے بچانا تھا کہ کہیں مار نہ دیں تو قرآن کریم تو بنی اسرائیل کا ذکر کرتے میں فرماتا ہے کہ یک تنون نبی جینا کہ یہ نبیوں کو قدل کیا کرتے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو کیوں نہیں دکھایا جو قرآن کریم میں بنی اسائل کا ذکر کیا ہوا ہے کہ تم نبیوں کا انکار کرتے تھے اور باز نبیوں کا تم اپنی قدل کر دی تو ان نبیوں کو کیوں قدل ہونے دیا اللہ تعالیٰ میں وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے بس ہو گئی کہ ان کو بھی اٹھا کے زندہ آسمان پہ لے جاتا اور بچا لیتا تو اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو عزیز نہیں ہو سکتا تو ان جنگوں میں جنگ وحب میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا تمہارک شہید ہوتے ہیں طائف میں آپ پر پتھر بسائے جاتے ہیں آپ کا خون بیٹھتا ہے اور ایک تکلیف دے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اور خود یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر بھی پرنایا ہوا ہے کہ وہ بہت ہی تکلیف دے دیتا تو ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کیوں نہیں یاد آئی کہ میں قادر ہوں اور بجا لوگ اپنے پیارے نبی کو صرف اور صرف حتیثہ علیہ السلام کے واقعے میں ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو علاقہ وہ جو قرآن کریم کیا ہوا تھے کہ انتیسہ علیہ السلام کے زبان سے اللہ تعالیٰ یہ کلوارہ ہے اور کہ اے عیسیٰ یہ جو تیرے ماننے والے ہیں تجھے معبود بنا کے تو انتیسہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا میں تو نگران ہی کرتا رہا نگران تھا کہ ایسی کوئی بات اگر ہوتی تو میں ضرور اس کی باس پر اس کرتا ان سے پوچھتا اور ان کو ڈانٹا تو میری موجودگی میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر اے اللہ تو نگران تھا پھر تو مازمدان نہیں تو یہ جو قرآن کریم کے بیانات ہیں تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قابر ہے اس لئے زندہ آسمان پر اٹھا کے لے گیا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اگر ایسی علیہ السلام کی وفات کا ذکر جو ہے اس کا قرآن کریم میں کیا ہوا ہے اور پھر عزوز صلی اللہ علیہ السلام عزوز علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال بتاتے ہیں تو اگر زندہ آسمان پر چلے گئے تو ایک سو بیس سال کہاں رہے تو بہرحال یہ ایک آسان طریقہ ہے اس بحث سے جان چلانے کا کہ وہی کوئی بات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ قادر ہے لے گیا تو چلیں ہم بھی اس کو بالفرض مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنا ہوئے قانون کے خلاف جو قرآن ایک نے اسے بیان کیا ہے کہ کل نفس انضائق سمہ الہی نات جان کہ ہر ایک نفس نے ہر ایک جان میں موت کا مزہ چکھنا ہے سمہ الہی نات جان پھر تم ہماری طرف لٹائے جاؤگے موت کا مزہ چکھنے کے بعد ہماری طرف لٹائے جاؤگے اور پھر وہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہم پیدا کرتے ہیں پھر بچہ جو ہے وہ سمہ من کم مہی توفہ ومن کم مہی رب العرز للمر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ بعض جو ہیں وہ جلد وفات پا جاتے ہیں بعض عرز للمر تک پہنٹے ہیں یعنی بہت ہی انتہائی بڑھاتے تک کی عمر کو پہنچ کے وفات پاتے ہیں لیکن وفات عرق نے پانی ہے کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے تو بہرحال یہ دلیلیں تو ہم کئی دفعہ بان کر چکے ہیں آپ کے بھی ان میں ہوں گے لیکن جو دوسری بات کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے تو پھر ہمارے بھی ان سے یہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر قدرت کو آپ مانتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے قادر ہے تو یہ بھی مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ قادر ہے کہ اس نے میزا بلانیت قادیٰ علیہ السلام کو مسیح مہدر امام میں بہدی بنا کر بیجا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ قادر ہے تو اس نے یہ قدرت اپنے دکھائی تو پھر مان لیں پھر کیوں انکار کرتے ہیں تو یہاں آ کر میں نے کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ قادر نہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مسیح مہدر امید امام مہدی اور مسیح مہدر بنا کر بیجنے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے تو یہ ان کا حال ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر زور دیتے ہیں حتیسہ اللہ علیہ السلام کے زمین میں لیکن جن ہم ان کی بات کو وقتی طور پر مان کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت حتیسہ اللہ علیہ السلام مسیح مہدر امید لے آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا تو بہرحال یہ جیسا کہ میں نے بتا ہے ایک آسان طریقہ ہے اور اس بات کا اقرار ہے کہ جو دلیلیں آپ دے رہے ہیں اس کا جواب مہارے پاس نہیں ہے کہ قرآنی قرآن سے حتیسہ اللہ علیہ السلام کی زندگی ثابت کر سکیں اس لئے یہ آسان فرمولہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے جو اس کا دل چاہے کرے جی بہت بہت شکریہ مزوہ صاحب اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں اور مناسب ہوگا کہ مزید اگر آپ طرف کا سلسلہ جی 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 آج ہم مسیح مہد الاسلام کی کتاب مسیح اندستان میں کا تعریف پیش کر رہے ہیں اور علیہ السلام کی جیلی نمبر پندرہ میں یہ کتاب موجود ہے اور اس کا انگریزی اور دیگر زبانی میں ترجمہ بھی آپ کو علیہ السلام ویب سائٹ پر مل سکتا ہے حضور فرماتے ہیں صفحہ نمبر تیس ہے من جملہ ان شہادتوں کے من جملہ کا مطلب ہے ان شہادتوں میں سے ایک یہ بھی شہادت ہے ایک یہ بھی گوائی ہے ایک یہ بھی ثبوت ہے جو مسیح الاسلام کے سلیب سے محفوظ رہنے کے بارے میں ہمیں انجیل سنیتی ہے وہ شہادت ہے جو انجیل مطی باب چھبیس میں یعنی آج چھتیس سے آج چھالیس تک مرکون جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسیح الاسلام گرفتار کی جانے کا الہام پا کر تمام رات جناب الہی میں رو رو کر اور سیدے کرتے میں دعا کرتے رہے اور ضرور تھا کہ ایسی تذرر کی دعا جس کے لیے مسیح کو بہت لمبے کیونکہ مقبول کا سوال جو بے قراری کے وقت کا سوال ہو ہرگز رد نہیں ہوتا پھر کیوں مسیح کی ساری رات کی دعا اور درد من دل کی دعا اور مظلومان حالت کی دعا رد ہو گئی علاقہ مسیح دعویٰ کرتا ہے کہ باپ جو آسمان پر ہے میری سنتا ہے پس کیونکہ باور کیا جائے کہ خدا اس کی سنتا تھا جبکہ ایسی بے قراری کی دعا سنی نہ گئی اور انجیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ اسلام کو دلی یقین تھا کہ اس کی وہ دعا ضرور قومیل ہو گئی اور اس پر دعا اور اس دعا پر اس کو بہت بھروسہ تھا اسی وجہ سے جب وہ پکڑا گیا اور سلیب پر کھینچا گیا اور ظاہری علامات کو اس نے اپنی امید کے معافق نہ پایا تو بے اختیار اس کے موں سے نکلا اے لی اے لی لے ما سوکتانی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے کیوں میں چھوڑ دیا یعنی مجھے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ میرا انجام یہ ہوگا اور میں سلیب پر مروں گا اور میں یقین رکھتا تھا کہ تو میری دعا سنیں گا پس ان دونوں مقامات انجیل سے صاحب ظاہر ہے کہ مسیح کو خود دلی یقین تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی اور میرا تمام رات کا رو رو کر دعا کرنا ظاہر نہیں جائے گا اور خود اس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ اگر دعا کروگے تو قبول کی جائے گی جی بہت شکریہ مسیح صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے ان کا سوال لیں گے صفی اللہ صفی اللہ صاحب اسلام علیکم آجی میں نے یہ کرنا تھا کہ یہ دلیل دینا کہ خدا قادر ہے اس نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ یہودیوں کے بالمقابل انہیں زمین پر بچانے میں آجز ہو گیا تھا تو یہ زم کا پہلو خدا تعالیٰ کی سبحان ذات کے خلاف ہے شکریہ بہت شکریہ صفی اللہ صاحب جی بہت شکریہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف آسمان پر لے جا کر بچا سکتی تھی اس زمین پر نہیں بچا سکتی تھی جی یہ تم کتاب کا ذکر کر رہے تو اس میں حضور نے حتیسہ علیہ اسلام کی اس صلیب کے دنوں کی یہ دعا حضور نے تحریف فرمائی ہے اور نہ صرف خود دعا کی بلکہ ہواریوں کو بھی دعا میں مصروف رہنے کی ہدایت فرمائی حضور فرماتے ہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر ایک قاضی کی کہانی بھی بیان کی تھی جو نہ خلقت سے اور نہ خدا سے ڈرتا تھا اور اس کہانی سے بھی مدعہ یہ تھا کہ تا ہواریوں کو یقین آجائے کہ بے شک خدا تعالیٰ دعا سنتا ہے اور اگرچہ مسیح کو اپنے پر ایک بڑی مسئبت کی آنے لہذا یہ واقعہ کہ نعوذ باللہ مسیح کی خود دعا قبول نہ ہوئی یہ ایک ایسا عمر ہے جو شاگردوں پر نہایت بد اثر پیدا کرنے والا تھا سو کیوں کر ممکن تھا کہ ایسا نمونہ جو ایمان کو ضائع کرنے والا تھا ہواریوں کو دیا جاتا جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مسیح جیسے بزرگ نبی کی تمام رات کی پرسوز دعا قبول نہ ہو سکی تو اس بد نمونے سے ان کا ایمان ایک سخت امتحان میں پڑھتا تھا لہذا خدا تعالیٰ کی رحمت کا تقاضی یہی تھا کہ اس دعا کو قبول کرتا یقیناً سمجھو کہ وہ دعا جو گسمینی نام مکام میں کی گئی تھی ضرور قبول ہو گئی تھی جی بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں آسف صاحب السلام بات حضرت چاہوں گا کہ یہ جو اسمان کا جانے کا جو قیدہ ہے یودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی اور عام مسلمان کا بھی خواہ غل یا صحیح ہو یہ کیسے سیار کر لیا گیا کی اس کی کمی وجہ تو ہو کی نا پر حضرت تو گروزانہ تو بزر اسمان بیتا لیا گیا خالباً ان کی آواز کے لیے نہیں تھی لیکن پہلا تو وہی قدرت کے حوالے سے سوال کیا موت پہ بھی قادر ہے کچھ اس طریقے کا سوال تھا ان کا آپ سمجھ مجھے بھی اتنی سمجھ آئی ہے لیکن ہندو مذہب کی حوالے سے کیا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ موت پر بھی قادر ہے موت جو ہے وہ موت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت کا ہی ایک حصہ ہے کہ وہ مہجی ہے اور ممید ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی طرف سے بلاوہ آتا جو زی رو چیزیں ہیں خواہ وہ انسان ہیں یا کوئی جانور ہے تو بہرحال وہ موت کے مرحل سے گزرتی ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے یہ اسی کا نمونہ ہے یعنی اس ساری چیزیں اس کے قانون کے مطابق ہی ہو رہی ہیں بہرحال جو دوسرا سوال تھا کہ یہ جو عقیدہ ہے آسمان پر جانے کا یہ یہ یہودیوں میں تو نہیں ہے بلکہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے صرف حتیسہ علیہ السلام کی بات آ جانے پر یا بعض اور بزرگ ایک دو اور بزرگوں کے بارہ میں سنا لیکن بہرحال یہ حتیسہ کا تو مسلمانوں اور عیسائیوں میں یقیدہ آ گیا یہودیوں کا تو بہرحال یقیدہ نہیں ہے کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے جو عیسائی جو ہیں وہ تو اپنی انجیل کی روح سے یہ مانتے ہیں لیکن یہ آیا کہاں سے یہ عقل تو یہ مانتی ہے زہاری بات ہے کہ جب یہودی لوگ حدیث علیہ السلام کو مارنے کے درپیت تو اور لیکن وہ صلیب پر سے بچا لیے گئے جیسا کہ ابھی یہ انجیل کے حوالے سے یہ بات پڑھی گئی کہ ان کو سلیب پر دو گھنٹل رکھ کر پھر اتا لیا گیا اور پھر یوسف نامی ایک امیر شخص آیا اور پہلا توس سے کہا کہ ان کی لاش مجھے دے دی جائے تو اس قسم کی جب باتیں کی تو بزاری بات ہے جو یہودی تھے وہ تو پھر اس بات میں ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ ثبوت مل جاتا کہ حدیث ابھی زندہ ہیں تو ضرور پھر مزید کاروائی کرنے کو کہتے تو جب حدیث علیہ السلام تین دن کے بعد سہتیاب ہوئے ہیں اور سفر وہاں سے نکل گئے ہیں تو پھر وہ لوگ جو حدیث علیہ السلام کا پوچھتے تھے کہ وہ کہاں گئے تو ان کو یہ جواب دینے کے لیے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے اگر ان کو سیدھا یہ بتا دیا جاتا کہ وہ اس کمرے میں ہیں یا وہ اس طرف حجرت چلے گئے ہیں تو ضرور وہ پیچھا کرتے اور مزید مارنے کی منصوبہ بناتے کہ پہلا منصوبہ تو ناکام ہو گیا تو ممکن ہے کہ اس رویے سے بچنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ وہ تو آسمان پہ چلے گئے اب وہاں پیچھا کرو گے کرنا ہے تو اس بات سے کہ پیچھا نہ کریں اس سے بچانے کے لیے یہ بیان جو ہے وہ آیا ہو جی مصور صاحب آصف صاحب دوبارہ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے غالبا یہ کوئی کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں جی آصف صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی اب آپ کی آواز کلیر ہے جی آصف صاحب صاحب وہ میرا سوال تھا اللہ شہن کبیر کہ بعض ہزو حباب جو ہیں وہ بات حباب کر گئتے ہیں کہتے ہیں کیا اللہ تعالی اپنی موت بھی قادر ہے جی ٹھیک بلکل ٹھیک ہے اب آواز ان کی کلیر تھی سوال جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے قوانین کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہوا یعنی ہم جب اعضی مسلم بات کرتے ہیں تو قرآن کریم میں جب اللہ تعالی نے اپنے سنت کا اپنے قانون کا ذکر فرمایا ہوا ہے تو وہاں اس بات کا بھی اظہار فرمایا ہوا ہے کہ کل یعنی ہر چیز فنا ہونے والی باقی رہنے والی ذات جو صرف اللہ تعالی کی ذات تو اللہ تعالی جو ہے وہ قدرت تو رکھتا ہے لیکن اس نے بتا دیا ہے کہ یہ کام جو ہے اس کی وہ نہیں کرے گا کہ اپنے آپ کو مارے تو اس نے یہ قانون اپنا بتا دیا ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہے فان وہ فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات جو ہے جس پر کبھی بھی فنا نہیں آئے گی وہ اللہ تعالی کی ذات ہے چند رہن بہرحل یہ جو آئے ہیں تو اس قسم کی قیدے جنگے ان میں موجود تھے تو ایسی باتوں نے مسلمانوں میں بھی رواج پکڑ لیا یا وہ جو اسطلاحیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں ان کو نا سمجھنے کے نتیجے میں یہ بنا لیا مثلا قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ کیا کہ میں تجھے وفات دوں گا اور پھر تیرا رفع کروں گا اپنی طرف تو حالانکہ وعدہ واضح تھا کہ پہلے تیری وفات کروں گا پھر تیرا رفع کروں گا اور اس میں کہیں بھی آسمان پر ذکر نہیں ہے تو رفع کا مطلب چونکہ اوپر اٹھانا ہوتا ہے تو بلندی کی طرف اٹھانا ہوتا ہے تو اس سے یہ سمائل لیا گیا کہ یہ اس سے مراد آسمان پر اٹھانا ہے حالانکہ آسمان کا لفظ کہیں بھی قرآن کریم میں نہیں ہے اور رفع جو ہے وہ اس سے مراد روحانی رفعی ہے کہ یہ تجھے صلیب پر مار کر نعوذ باللہ لانتی ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن میں تجھے طبعی وفات دے کر تیرا مقام اور مرتبہ اس کو رفعت بخشوں گا اور تیرا مرتبہ اس کو بلند کروں گا تو اس کی طرف یہ اشارہ تھا تو اس کو انہوں نے آسمان کے ساتھ جوڑ دیا اور دوسری طرف جب آزور نے اپنی امت میں آنے والے مسیح کی پیشگوئی فرمائی تو اس میں جو ینزلوں کے الفاظ فرمائے تو اس سے بھی یہی غلط فہمی پیدا ہو گئے کہ نازل ہوں گے سے شاید یہی مطلب ہے کہ آسمان سے آئیں گے حالانکہ قرآن کریم نے کئی چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ ان کو ہم نے نازل کیا حالانکہ وہ اسی زمین پر پیدا ہوتی ہیں تو مثلا وہ کہ لباس نازل کیا یا لوہ نازل کیا حالانکہ یہ چیزیں آسمان سے نہیں آتی نازل نہیں ہوتی اسی زمین پر مادنیات سے نکلتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کو نازل سمجھ نازل نتیجے میں بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید زندہ آسمان پر چلے گئے ہوں سمجھ موجود ہیں اور تحریرات بانی جماعت احمدیہ کے تعریف کے سلسلے میں آج مسیح ہندوستان میں کا تعریف پیش کیا رہا ہے جو کہ آپ کی تحریرات کے مجموع روحانی خزائن کی جلد نمبر پندرہ میں شامل ہے اور اگر آپ یہ کتاب پڑھنا چاہیں تو آپ کو جماعت نمبر نوٹ فرمالے 416 703 7561 416 703 7561 اور سامین اکرام اگر آپ پروگرام میں وزریہ ایمیل چاہیں یا دورانے ہفتہ ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہماری آئی ڈی نوٹ فرمالے qa یعنی question answer at voiceof islam dot c qa یعنی question answer sir at voiceof islam dot c a جی مس بس 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 شکریہ مسیح ہندوستان میں مسیح مہد الاسلام مزید فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ انجیلوں میں دو قسم کی پیش گویاں ہیں جو مسیح کے آنے کے متعلق ہیں ایک وہ جو آخری زمانے میں آنے کا وعدہ ہے وہ وعدہ روحانی طور پر ہے اور وہ آنہ اسی قسم کا آنہ ہے جیسا کہ ایلیہ نبی مسیح کے وقت دوبارہ آیا تھا سو وہ ہمارے اس زمانے میں ایلیہ کی طرح آ چکا اور وہ یہی راکم ہے جو خادم نوح انسان ہے جو مسیح معود ہو کر مسیح کے نام پر آیا یعنی یہ جو روحانی طور پر آنا ہے اس کی پیشگوئی بھی انجیل میں موجود ہے اور جیسا کہ عیسی علیہ نے اپنے سے پہلے آنے والے ایلیہ نبی کو یعی علیہ کی طرف کو مصداق بنایا کہ وہ پیشگوئی ہے کہ ایلیہ دوبارہ آئیں گے تو اس سے مراد یعیہ ہیں تو حضور فرمار رہے ہیں کہ یہ روحانی یہ جو مسیح کا دوبارہ آنا ہے یہ بھی اسی طرح روحانی طور پر دوبارہ آنا تھا اور اس سے مراد یہی راکم خادم نوع انسان ہے یعنی مسیح مہد علیہ اسلام اور مسیح نے میری نسبت انجیل میں خبر دی ہے سو مبارک وہ انصاف سے غور کرے اور ٹھوکر نہ کھاوے دوسری قسم کی پیشگوئیاں جو مسیح کے دوبارہ آنے کے متعلق انجیلوں میں پائی جاتی ہیں وہ در حقیقت مسیح کی اس زندگی کے ثبوت کے لئے بیان کی گئی ہیں جو صلیب کے بعد خدا تعالی کے فضل سے قائم اور بحال ان دونوں مقاموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اسی وجہ سے بڑی گبراہت اور ترہ ترہ کے مشکلات ان کو پیش آتے ہیں غرض مسیح کے صلیب سے بجانے کے لئے یہ آیت جو متی باب سولہ میں پائی جاتی ہے بڑا ثبوت ہے اور منجملہ انجیلی شاعتوں کے جو ان کو ملی ہیں انجیل مطی کی مندرجہ زیل آیت ہے اور اس وقت انسان کے بیٹے کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا اور اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی اور انسان کے بیٹے کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ حدیث علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جبکہ آسمان سے یعنی محض خدا کی قدرت سے ایسے علوم اور دلائل اور شہادتیں پیدا ہو جائیں گی کہ جو آپ کی علوحیت یا سلیب پر فوت ہونے اور آسمان پر جانے اور دوبارہ آنے کے عقید کا باطل ہونا ثابت کر دیں گی اور جو قومیں آپ کے نبی صادق ہونے کی منکر تھیں بلکہ سلیب دیے جانے کی ویسے ان کو لانتی سمیتی تھیں جیسا کہ یہود ان کے جھوٹ پر بھی آسمان گواہی دے گا کیونکہ یہ حقیقت بخوبی کھل جائے گی کہ وہ مسلوب نہیں ہوئے اس لیے لانتی بھی نہیں ہوئے تب زمین کی تمام قومیں جنہوں نے ان کے حق میں افرات یا تفرید کی تھی ماتم کریں گی اور اپنی غلطی کی وجہ سے سخت ندامت اور خجالت ان کے شامل حال ہوگی اور اسی زمانے میں جب یہ حقیقت کھل مسیح ماہو جو ان کی قوت اور طبیعت میں ہو کر آئے گا آسمانی تائز سے اور اس قدرت اور جلال سے جو خدا تارہ کی طرف سے اس کی شامل ہوگی اپنے چمکتے ہوئے ثبوت کے ساتھ ظاہر ہوگا اور پہچانا جائے گا جی بہت شکریہ راشد صاحب ہمارے ساتھ مانٹریال موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں راشد صاحب السلام علیکم بلکل سوال پیش کریں مرزا صاحب السلام علیکم مرزا صاحب مرزا صاحب یہ جو باتیں آپ نے کیے ہیں کہ یہ لوگ اس غلط سانی مطلع ہوگئے کے اس سلام کے بارے مرزا صاحب یہ تسیل غلط سانی مطلع نہیں ہے یہ خدا اللہ کی آیتوں کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں اور یہ عام جنتا اس کو یہ بات پڑھنے پر لکھنے کے نالش تو ہے نہیں اس لئے موزی صاحب ان کو گمراہ اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ یہ سب دکانداری کی شکر ہیں یہ سب جانتے ہیں یہ اللہ کی نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اتما بھائی کو پہچانتے ہیں یہ سب جانتے ہیں اور سب دکانداری کی باتیں ان کی دکانداری بن ہو جائیں بہت بہت شکریہ راشی صاحب یہ تفسرہ انہوں نے کیا تو آج تو یہ حقیقت کھل گئی ہے جیسے مسیح مہد علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آج تو یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ ساری پیشگوئیاں ان کا کیا مطلب تھا تو پرانے وقتوں میں جو ہمیں باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں تفسیروں میں تو اس وقت تک چونکہ ان پر باتیں نہیں کھلی تھی تو انہوں نے وہ باتیں لکھ دیں جو ان کو سمجھ آئی لیکن آج کے دور میں یہ ان باتوں پر زور دینا اور ان پیشگوئیوں کے پورا ہو جانے کے باوجود ان باتوں کو جو ہے اسی طرح بیان کرنا اور ظاہری طور پر اس کو رکھنا یہ وہی بات ہے جو ابھی بیان کی راشد صاحب نے تو مسیح محمد علیہ السلام جو یہ فرمایا ہے کہ دل سے تو یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہیں لیکن اتنی سکت نہیں ہے اتنی حمد نہیں ہے کہ اپنی زبان سے بھی وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ باتیں درست ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں جی بہت شکریہ مسیح صاحب غالباً تین چار منٹ ہی ہمارے پاس باقی ہیں چار منٹ تقریباً اگر آپ خلاصتاً کچھ بیان کرنا چاہیں آہ جی آج جو ہم نے کتاب مسیح ہندوستان میں کا تعرف پیش کیا اور اس کی وجہ یہی ہے مسیح مہد علیہ السلام کے آنے کا مطلب یہی تھا کہ حتیسہ علیہ السلام کے مطلق جو عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور مسلمانوں میں سے بھی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے تو اس خیال کو اس تصور کو دور کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح مہد بنا کر بھیجا تھا تاکہ اس کی حقیقت بتائی جائے کہ جو شخص اس دنیا پہ آتا ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر کبھی دنیا میں دوبارہ نہیں آتا تو لیکن اس میں پھر جو آگے عقیدے بن گئے اور اس کا بھی پھر حضور نے اس کی وضاحت کی مثلاً یہی جو آسمان پر جانے کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں پولوس یہ لکھتا ہے کہ مسیح جو ہمارے لئے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانتی سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے اور پھر لکھا کہ اگر مسیح مردوں سے جی نہیں اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ تو یہ پولوس نے باتیں کین تھی اور اس زمانے میں یہی زور دیا گیا کہ مسیح مردوں سے جی اٹھا ہمارے گناہوں کے لئے تو پولوس نے یہ لکھا ہے کہ مسیح مردوں سے جی نہیں اٹھا تو ہمارے منادی بھی بھی فائدہ اور تمہارا ایمان بھی بھی فائدہ ہے تو مسیح مرد علیہ نے اس زمانے میں یہی ثابت کیا ہے کہ واقعی آپ لوگ کی منادی بھی بھی فائدہ ہے اور آپ کا ایمان بھی بھی فائدہ ہے چونکہ نہ تو حتیس علیہ سلیب پر وفاد پائی اور نہ ہی آپ کی گناہوں کا انہوں کفار اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں تو ان کھوئی ہوئی بھیڑوں تک آپ پہنچے اور اپنا پیغام پہنچایا اور پیغام پہنچانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو گئے تو یہی بات مسیح مرد علیہ اسلام نے اس زمانے میں آکے بتائی کہ کوئی بھی اب اسمان سے آنا والا نہیں اور زندہ نبی صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی پیروی آپ کو روحانیت کے اعلی مراتب تک پہنچاتی ہے تو یہ وہ چونکہ دور تھا اسلام کے خلاف ایک یورش تھی اور پیغام وہی تھا کہ مسیح جو ہے وہ مردوں سے جی اٹھا تو یہ ہمارے منادی بھی بفائدہ اور تمہارا ایمان بھی بفائدہ تو مسیح محمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی کتابوں میں یہی ثابت کیا ہے کہ عطیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے پیارے نبی تھے اپنا وقت گزار کر اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے اور حضرت بیزار علیہ السلام ہیں تو یہی پہ پیغام ہے جو آپ نے دیا جس کے کہان سننے کہ وہ سنے جس کا دل ماننے کا وہ مانے جو نہیں مانتا پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو بتائے بہت شکریہ مزبا صاحب سامین اکرام آپ پرگرام ریڈیو احمدیہ ایم سکسٹین ٹین پر بلوچ صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور ہے اور سامین اکرام خاک سار آپ سب کا بے امتحا مشکور جو آپ سب پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ زندہ زندہ بات